اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے اعوذ باللہ السمیئل علیم من الشیطان الرجیم علیس اللہ بکافر عبدہو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَوْ مِنْهَا وَاجِبُ الْإِخْتَرَامِ سامین مخترم اللہ اخکم الحاکمین دی حمد و سنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دی جس مقام زی شام نو میں اس وقت تلابت کیتا ہے اے مقام عالی شام اللہ مالک الاللام ذل جلال والاکرام دی عظیم الشام اور عظیم البرکت کتاب دا چوبیس وانپارہ شپار دا رکو پہلا سورت دا نام سورہ زمر سورت دا رکو چوتھا گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اسے ہی آیہ مبارکہ مقدسہ منورہ اور متحرہ دیتا حد میں کچھ خطبہ جمعہ دے اندر وہ سمجھ دے میں تیرے نال بھائی بڑی محبت کرتی ہے بڑا تعاون کیتا ہے اور اس محبت دے بدلے جو تُو میرے تے نچاور کیتی ہے میری خدمت میرے نال محبت کیتی ہے تُو میں نو اپنا بنا لیا اور جدو بندہ کسے تے احسان کر دے تو پھر او دونوں طرفہ اندہ ہے یک طرفہ نہیں اندہ او او دے نال محبت رکھ دے او او دے نال محبت و عقیدت رکھ دے میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال و علی کرام دی ذات او ذات عظیم کہ رب کسے دا حق نہیں رکھ دے بندہ بندے تے مان کرے بندے تے اعتماد کرے بندہ بندے تے اے سوچ اور اے ذہن رکھ کے کہ میں انہوں اپنا بنانا او دے واسطے کئی اقدام کر دے تے جنہی کو کوشش بندہ کسے بندے نو اپنا بنان واسطے کر دے پتہ نہیں مستقبل دے اندر او دے کہ لو فائدہ ہونا ہے کہ نقصان ہونا ہے انہی کو محنت انہی کو کوشش بندہ اپنے خالق تے مالک تے رب واسطے کر چڑے اللہ فرمان دے نے تو ایک واری میرا بن کے وخام میں تے انہوں تیرا بن کے دکھا مانگا تو رب دا بن جا رب تیرا بن جائے گا ہر کوئی بتقاضہ بشریت کتے نہ کتے بندے کو لوگ غلطی کتائی کمی رہ سکتی ہے رب العالمین دی ذات کسے دا حق رکھن والی ذات نہیں اللہ نہیں کسے دا حق رکھ دے رب العالمین فرمان دے نے اوہ ہوئی بات گزشتا ختم ہے جمعہ والی تو رابطہ بن جا رابط تیرا بن جائے گا دعا کرو اللہ سنو اپنا بنان دی توفیق نصیب فرما دے جب وہ رابطہ بندہ بن جان دے نا اللہ حضور جلال نے خود آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے ارشاد اور اعلان فرمایا اللہ حضور جلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے علیہ سللہ ہو بے کافن عبدہو علیہ سللہ ہو بے کافن عبدہو کیا اللہ اپنے بندے واسطے کافی نہیں ہاں ہاں اللہ ہی سارے واسطے کافی ہے اور رابہ دا بندہ بن جانا رابہ دا آزیانے ہو اے فلانے دا بندہ ہے اے فلانے سیاستی لیڈر دا بندہ ہے اے فلانے سیاستدان دا بندہ ہے اے فلانے ایم پی اے دا بندہ ہے اے فلانے ایمین دا بندہ ہے اے فلانے وزیر مشیر اور فلان دا بندہ ہے اور سونے ہو قدیر رابہ دا بندہ بنندی بھی کوشش کرو اللہ سالو اپنا بندہ بنندی توفیق اتا فرمائے اور اس سے واسطہ نہ کسے مقام کے رب العالمین نے اپنے بندیاں دا تذکرہ اس پیار نال فرمایا اللہ ذوالجلال فرما دینے وَاِبَادُ الرَّحْمَانُ دعا کرو اللہ اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے وَاِبَادُ الرَّحْمَانُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِحُونَ وَا قرآن میں تری عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کران تے حق ادا نہ ہوئے اللہ ذوالجلال فرما دینے وَاِبَادُ الرَّحْمَانُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِحُونَ وَاِذَا خَاطَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامُ اللہ فرما دینے میرے بندے کون نے فلانا فلانے دا فلانا فلانے دا رب والے کون نے اللہ والیاں دیا نشانیاں کے ساڑھے تھے فلانا بندہ چاپ لو سے وئی وہ دیا تعریفان دے آسمان کا کلاب میں ملا چھڑے نے وہ دیا تعریفان دے پول بن چھڑے نے اور جنہوں اے والے ہندہ ہیں تعریفان کرن دیا چھوٹوں چھوٹ چھتا لیا تعریفان دے پول بننی جان دا اور وہ بندہ واقعہ تانی اپنی جگہ ہر مجلس نے محفل دے اندر بڑھا لین دا اُتوں کی یہ دھیلوں کی یہ اے تے رب العالمین جان دے نے اور رحمان والے بندے کون نے اللہ ذوالجلال فرما دینے یمشونا علال ارض ہونا وائدہ خاطبہ مل جائلون کالو سلام اللہ والے اونے جڑے زمین کے آجزینل چل دینے ان کے سارینل چل دینے سینہ تان کے نہیں چل دے گردن اکڑا کے نہیں چل دے فخر نال تکبر نال نہیں چل دے یمشونا علال ارض ہونا آجزینال ان کے سارینال اللہ تو دردے ہوئے اللہ دی زمین تے اپنا چال لوگاں دے سامنے اپنی ڈال لوگاں دے سامنے اپنا چلن پیش کر دینے جیڑے انج دے ہوں دینے نا ہونا دے بارے قرآن دا علیہ السلہ ہو بے کافے نا اب دا اور میں قربان جاؤں جگو بندہ رابدہ بن جاؤں اللہ فرمان دے نے تو میرا بن میں تیرا بن جاؤں اور قرآن دیکھ مقام تے بقیادا اللہ حضور جلال نے اعلان فرمایا اللہ حضور جلال فرمان دے نے فَذُكُرُونِ فَذُكُرُونِ اللہ حالانکہ اوہ خالے کے اسی مخلوقہ اوہ راز کے اسی مرضوقہ اوہ دھاتا ہے اسی منگتے تھے اسی عوضے سوالیاں مقابلہ پاپدہ ہی نہیں حالانکہ اسی عوضہ دتا کھا رہاں ساڑھا تے حق بندائے جیدہ کھائیے عوضہ گائیے عوضہ گائیے ساڑھا تے حق بندائے نا اس مالک دا دتا کھانے آن اوہ دیاں تعریفان کی تیاں جاؤں اوہ دیاں حمدہ سناوہ بیان کی تیاں جاؤں ساڑھا اے حق بندائے لے دا اللہ حضور جلال والی کھراں اپنے بندیاں دی حوصلہ فضائی فرما رہاں فَذُكُرُونِ اے حق بندائے تُسھی مینوں یاد کرو میں رب ہو کے تو آنو یاد رکھاں گا تُسھی مینوں یاد رکھاں گا میں تو آنو یاد رکھاں گا فَذُكُرُونِ ازکر کم تشیمی نو کلیاں یاد کرو اپنے جیویچ یاد کرو میں توانو اپنے دل ویچ یاد کرانگا فازکرونی ازکر کم تشیمی نو اپنے ساتھیاں بیچ بیگ مجلس بیگ یاد کرو میں توان دینا لو بہتر لوگاں بیچ توانو یاد کرانگا کی مانا تشیمی نو اپنے جیسے گناہ گارنچ یاد کرو میں کہا کرنا ہا قرآن سنن والے بھی گناہگار سنان والے بھی گناہگار کتاب سنت دی دعوت دین والے بھی گناہگار سنن والے بھی گناہگار تے خطاکار واہ میرے مالک جی میں توانڈی محبت و صدق جاہوا قربان جاہوا اللہ فرما دینے تمہیں نو اپنے جیسے گناہ گارہ ویچ بیگ یاد کر میں تینو اپنے فرشتیاں چی یاد کرانگا اور پتا جب فرشتیاں دی جماعت سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے پہلی گالتے کسیر تعداد دی اندر ملائکہ دی جماعت کہ دوسری گالے اے بھی اگر کوئی فرشتاں اللہ دے سامنے قیام ویچ کھڑا ساری زندگی قیام چی کھلو تا رہ گا رکو ویچے تھے قیامت تک رکو چی پی آ رہ گا سجدے ویچے تھے قیامت تک سجدے ویچی پی آ رہ گا اتنی اللہ دی عبادت کرنے والی جماعت اللہ حضور جلال دے ملائکہ دی فرمایا تسیمینوں اپنے جیسے بھنا گارہ ویچی یاد کرو میں توانوں اپنے فرشتیاں ویچی یاد کرانگا اور میں قربان جا قرآن دے الفاظ دے گھرہ گھور کرو نا ایک ہوئی تے وجائے جدو بندہ اپنے مالک دے سامنے آگے ہاتھ بن کے کھلو جاند آئے اللہ حضور جلال دے سامنے اپنی زبانوں حرکت دے دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ اپنے فرشتیاں نو فرما دے نے فرشتیاں حامدانی عبدی ویک ہو میرا بندہ میریاں حمدان بیان کری جاندہ ہے سوہان اللہ سوہان اللہ واہ میرے مالک چار ٹکے لب جاننا کسے نو دنیا دی دولت دے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ دا مارا غریب آدمی مجبور آدمی جائے نا مل واسدے اوہ سلام لائن ڈے انہیں ہاتھ ہی در کیتے ہیں موہ ہی در کیتے ہیں جیڑا تیرنا چاجنا سلام نہیں لائن دا وہ تیری گال سنے گا واہ میرے مالک تو کائنات دا رب ہو کے بادشاہ مہ دا بادشاہ ہو کے اے عام بندہ امیرے تیتا غریبے تیتا شاہے تیتا گدائے تیتا حاکمے تیتا محکومے تیتا رائیے تیتا دبی ریایے تیتا دبی اور تخت بین والا حکمرانے تیتا بھی تے جے چونپڑی جے رہن والا فقیرے تیتا بھی اے جے جہ دو ہاتھ بن کے آندہ الحمدللہ رب العالمین ایک چونپڑی ککھان دی کلی چرین والا بندہ دے دو آندہ الحمدللہ رب العالمین اللہ اپنے فرشتیاں نو مخاطب ہندے نے حامدانی اب دی اور ویکھو میرے فرشتیاں میرا بندہ میری یہاں حمدان بیان کری جاندہ اے آندہ الرحمن الرحیم اللہ فرمان دے نے اسنا عالیہ عبدی ریکھو میرا بندہ میری یہاں سنا بیان کری جاندہ اے آندہ مالکی اومدی اللہ فرمان دے نے مجدانی عبدی ریکھو میرا بندہ میری یہاں بزرگیاں بیان کری جاندہ اے اور ساری کائنات رب ہوگے تیری ایک ایک گال سندا بھی تی جواب بھی دے رہے آئے اوڈا بندہ اوڈا بن جاندہ اللہ حضور جلال فرمان دے نے تو میرا بن میں تی میرا بن میں میں تی را بن جا مالکہ بندہ ساری اور میں قربان جا ہوں اللہ حضور جلال آنے والی کر آمدہ بھلکہ نبی معاق علی سلام نے فرما اللہ حضور جلال فرمان دے نے تو میرے والد ترکیہ میں تیرے والد دوڑ کے آنے تو ترکیہ میں تیرے دوڑ کے آنے اور دوڑ کے رب دا مطلب دوڑ کے آنے اے نہیں یہ ساڑھے طرح رب دوڑ آنے دوڑ دا مانا تو ایک قدم رب والد اللہ دی رحمت دوڑ کے تین اپنے سینے لگا لگے گی بانتے سیدہ رب دا بن رب تیرا بن جائے گا اور میں قربان جاؤں 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 بندہ راب تی دوڑ سوٹ دن دا اللہ دا بن دی کوشش کر دا اللہ حضور جلال والی کرام سارے لیٹے نے مولا اونا سارے آتے کروڑا رحمت دیا بارش نازل فرمان حالات بدل دیا پتا نہیں لگ دا زندگی مختلف چیز دے مجموع دا نام امیری قدی فقیری قدی دکھ نے قدی سکھ نے قدی تنگی قدی اسانی اور ہر اکل مد بندہ سیانہ بندہ دنا بندہ ہوئے جیڑا ہر حال اندر اپنے خالق تے مالک نو یاد رکھتا ہے اللہ فرمان دینے تو اوکھے ویلے تے میں یاد کرنا ہی کرنا ہے سوکھے ویلے یاد کریا کر تاکہ اوکھا ویلہ آئے تے پھر میں تے نو یاد رکھا حالان کہ دے نماز پڑے نہ پڑے روزہ رکھے نہ رکھے رب نے رزق وافر عطا کی تے انہیں روزہ رکھے اگر روزہ رکھن جنہ دانے کوئی نہیں روزہ رکھن جنہ روزہ رکھن روزہ رکھن پتہ ہی نہیں روزہ رکھن رکھن حالات مدل تے پتہ نی لگتا قرآن آندہ اللہ فرمان دے وَطِلْ قَلْ عَيَّامُ نُو دَعْوِ لَوْحَا بَيْنَ الْنَاسِ دین لوکہ چھ بدل بدل کے پھر پھر لوکہ ویچ دین آندہ حالات بدل دیا پتہ نہیں لگتا جناب تازی عبو بکر رحمت اللہ آندہ نے حالات بڑے سنگین انتہائی پریشان کون حالات نے حتی کہ کاردی کفیت اے وے کے کاروے چھ کھانو کئی کئی دن لب دائی کچھ نہیں فاکے آنتے فاکے چل دینے بہا پر ایک گال جے کھانو لبے نا لبے اللہ نال تعالق قائم رہن چاہیدہ راب نال تعالق مضبوط رکھنا چاہیدہ آئے کہ آؤ رنگ دی اور او دا مو بجے آئے اور جڑی دورینا او دا مو بنے آئے انتہائی خوبصورت بڑی قیمتی محران رہ گیا تھیلی میں اٹھا لئی کار لیا گیا تھیلی جا کے کھونی بڑی قیمتی بچو انتہائی خوبصورت حار مویسر آیا موٹیاں دا انتہائی قیمتی حار اس تھیلی دے ویچو نکلیا دیل نے آکھے لیک آزی موجان گئی خانونی سی لاب دا فاکے چل لند سر راب نے میر بانی کر شڑی اٹھا قیمتی حار لب گیا کار میں رکھ کے نا حار بار نکلیا بزار ایک وڈیری جی عمر دا بابا بزار ویچ ٹوریا پھر دا آن دا لو کو میرا بڑا قیمتی حار گم ہو گیا جی دا مینو حار لب کے دی ویچ پانچ سو دی آر میں انہوں انہام آتا کر چڑھا گا دل نے آکھے آئی تھی پتہ لگ دا دل نے آکھے آکھے سلام نے فرما تو اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی خوش نود حاصل کرن دی خاطر تو امان کی صدہ واپس کر دے اللہ تین او دے نال بہتر عطا کر دے ویگا حضور دے فرمان تے سو فیصد یقین رکھنا کیونکہ نبی پاک علیہ سلام دی زبان اقدس نکلے الفاظ اللہ دی قسم کائنا دی ہر زبان چا غلطی دا امکان میرے پاک پیغمبر دی زبان نبوت اندر غلطی دا امکان اللہ دے نبی فرما دے اللہ اے دے نال بہتر عطا فرما دے 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 میرا کیتا میں رکھ لما تے ویج کے اینو استعمال کر لما پھر منو نبی پاک علی السلام دا فرمان گرام یاد آیا بزرگو اے تھیلی تو آڈی ہے جی میری ہے ہاں دی نشانی دوری ہے انجدی سی اندر جاکے نا اے تھیلی لے آکے بزرگا نو بخائے تو آڈی ہے پترہ میری ہے آلہ پانچ سو دینار میری بلو انا فرمان لگے بابا جی انا ہم تو آڈے کولو نہیں لینا انا ہم آدے کولو لینا بانتے سہی بابا جی انا ہم تو آڈے کولو نہیں انا ہم اس ذات کولو لما گا رب میرا حق نہیں رکھ نو لیزا باب جی انہ نے ہار پڑھ ترلا اللہ کی تا کاؤ پتر پتر پیسے رہ بابا دی ہار لے چلے گا دن بدلن لگ گیا پتہ نہیں لگ دا کاضی سوچ ہلا دی پریشان کن لیتے چلو ہجرت ہی کر بیکھو علاقہ بدل لاؤ شہر بدل لاؤ ہو سکتے اللہ بہا پھار لیا کئی لوگ نے کاموں کی تو لہور شفت ہو گیا کاروبار ترقی ہو گئی کاموں کی چھٹ گجرہ والے شفت ہو گیا کوئی گجرہ والے کاموں کی آگے سیٹ ہو گیا مالک دا نظام میں اللہ حضور جلال دیا مرضی کاضی سوان دے میں ارادہ کر لیا پروگرام بنا لیا میں ہجرت کر جم ہو سک رب العالم ان کو بہتر اپنی رحمت سہارا نصیب ورما دے آن دنے اسی نکلے نال کوئی ساتھی اور بھی سرم اسی کشتی دے اندر بیٹھ گیا تے کشتی چل پئی تھوڑے جائے فاصلے تے پہنچی سفر کی تا تے کشتی کممن کے ریاں چپے آگئے وہ جڑی پنجابی دی کہا بہت گریبہ رکھے روزے دن اٹھے آئے مارا بندہ بچارہ کشتی کممن کے ریاں چپے آگئے کشتی ٹوٹ گئی میری قسمت چنگی نال ساتھی کو مر گیا کو ختم ہو گیا میں ایک تختہ میسر آگیا میں اس تختہ تھوڑا بات پکڑ کے رکھے ہون ایک تختہ مینو روڑ کے لے جا رہے ہے کدھر جا رہے ہے اپنی منزر دا مینو بھی نہیں پتا مرز یا رب دیا چل دیا چل دیا ایک جزیرہ تک میں پہنچ گیا جزیرہ نمہ یہ علاقہ تے بستی آگیا میں جدو پینڈ دیا در رات خیر لے رہن دی دا لات انجد دے میں ستہ مسجد اندر چلا گیا رات تھیر رہا فجر دا ٹائم ہویا لوگ نماز پر نواز دیا ملو نماز ملو 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 نماز پڑھا لئے مسافر ملو نماز پڑھا لئے مسلح کھڑیا کرتا آواز اچھی سوڑا قرآن پڑھا لگے تھی وہ کہا لگے یار تو انجد کار حسان نماز پڑھا لیا کر تھی اسی تیری خدمت کر دیا کر گے میں راضی ہو گیا انہے انہوں کی چاہید میرا کام پھا گیا میں گئی نام آرس پریشان سا ہاں جناب میں تو امام ملو بچے بڑھا دیا کر گا میں سب سے بیٹھا رہی کاغذ لیا کلم لئی لکھن دا بیٹھا رہی میں قرآن دے جیڑے حروف سپارے سن وہ لکھنے شروع کر دی تے وہ کہنا لکھنے بھی بیٹھا رہی جی ہون دا تو جناب دن گزر دے جا رہے نماز پڑھا رہے جماعت پڑھا رہے بچے قرآن پڑھا رہے لکھنا پڑھنا ہو نماز سمجھا رہے ایک دن جماعت دے بڑے بڑے سیانے بزرگ جیڑے سن بیٹھے آپ جو نہ مشورہ کیتا تے مینو آکے کہیں مولوی جی تو آدھا ویان کر چھڑیے سو حال انتظامیہ نماز چاہید ہے ہر مسجد انتظامیہ نماز اپنے اپنے مولوی امام خطیب دے بہتر تو بہتر سوچ نماز ایک کہیں نکانا تو اٹھا کر چھڑیے اگر مناسب سمجھ دے کو رشتہ مناسب مل جائے بڑی اچھی بات کہیں لگے کہ یتیم بچی ہے بھی مالدار باپ دا سر کوئی نہیں اسی تو نکاؤ دے نہ کر دے نیا لاؤ جناب شادی دے دن تیہ ہو گیا نکاؤ ہو گیا وہاں میرے مالک مرزیاں تو آدیا نے نکاؤ دے بات رخشتی دا ویلہ قریب آیا نا رخشتی کرنواز تھے لوگ اکٹھے بی بیاں جمانے دلہ ساوی آگیا نے دلہ دلند گال وے چپیا ہاری ہو سو دینا رو نا میرے انا دے کوشش کی تی نا اسے نام نو ٹھکرا دی تا او بزرگ میرے کھول تھیلی لیا کے واپس آگیا مینو یقین اے تے اوہ ہارے اے اوہ ہارے تیڑا اس دلند گلے دے اندر موجود او لوگ جی موجود سن اللہ اکبر مکہوں واپس آئے سر اصا ہمیشہ اوہ بابا دی اکثر فرمایا کر دے سر میں بڑے بڑے نیک نوجوان ویکھے میں بڑے بڑے متقیر بڑے بڑے پرہیزگار بڑے بڑے عبادت گزار بڑے بڑے امانت دار بڑے بڑے دیانت دار میں نوجوان ویکھے اس جیسا میں نظر نہیں آیا کاش کتے زندگی اندر میری ملاقات او دے نال ہو جائے تے میں اپنی بیٹی دا نکائی دے چھڑا کاش کتے او نوجوان دوبارہ میسر آئے تے میں اپنی بیٹی او دے نکائی اندر دے چھڑا اللہ والے بس رکھتے دعا کر دے دنیا تو رخصت ہوگا بابا جی مرن اللہ نے دعا قبول فرمائی بیٹی باب دی تے ہار باب دی بیٹی باب دی تے ہار باب دی ارشان تو آواز دی تو میرا بن میں تیرا بن جاؤں گا بنتے سی تو میرا بن میرے بندے میں تیرا بن جاؤں گا جد رب کسی بازت رحمت دی درواز کھول دین دین جد رب کی صدا بن جان اللہ دے تے اپنیا رحمت دے بارش نازل فرما دین دین اور انسان پورے توقع نال محبت نال اپنے مالک دا ہوئے صحیح حدیث پاک دے اندر رہو دے میرے تے تو اٹھے پیر و مرشد جناب محمد پیار نہ کہا دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے انے انہ دے روزہ انور تے کروڑا رحمت نازل فرمانا دے ساڑے والوں کروڑوں اللہ دروب سلام دیا بارش نازل فرمانا کین جو بندہ رابدہ بنے تے رب کین جو اپنے بندے تے اپنیا رحمت نزول فرمان دے حدیث پاک اندر موجود ایک نوجوان وقت ایک حاکم بادشاہ اور تو انو بتا کہ اکثر جدو اے سطح دے پون جاندے نے تے انہ دا خیارنال وقت جدو پونے آدی اسے انداز نال نجومیان میری قسمت دا حال کیے کالنو کی ہوئے گا اقتدار روے گا کے نہیں روے گا وقت حکمران سی جادو گرے نے باقیدہ ایک رکھیا سی چیزے ہر قدم دے مشورہ کرنا مناسب سمجھ جادو گرے ایک دن بادشاہ دو آکے میں لیا کہا لگا جناب گالنے میں وہ دیرا ہو گیا کمزور ہو گیا زندگی دا پتا نہیں میرا ایک مشورہ منتقل کر دیا سکھا دیا پڑھا دیا تاکہ میرے مرند بعد کوئی دکت نہ ہوئے کوئی پریشانی نہ ہوئے میں پورا علم عوضے تک پہنچا دیا گالبا شاہ نے پساندہ بڑی اچھی گالنے بڑا اچھا مشورہ بڑی بہنت دے باد ایک صورت خوب روح اور انتہائی سہین نوجوان تلاش کر کے حوالے کر دیتا ہے لو جی اینو تسی اپنا علم پڑھا دیو سکھا دیو منتقل کر دیو تاکہ تیرے مرند بعد میرے کام آسکے بچہ علم حاصل کرن لگ پہا جادودہ علم حاصل کر دیا کر دیا ایک دن لنگ دیا لنگ دیا لوگ گٹھے ہو اینے مجھے ابھی اتھے گئی ہے وہ نہ کہتی اتھے راہے بے ایک درویش ایک صوفی ہے جی اللہ دیا گلہ کر دا عیسائی راہے بے سو چاہی بھی جانو تے سہی سنا تے سہی دیکھا تے سہی یہ آندہ کیے یہ دی دعوت کیے یہ دا پیغام کیے چلا گیا گال سنی تبلیغ دی دعوت ہو دی سنی دل سے شوق پیدا ہو یا ٹھئی کہ جادو ہو دا جو کو جا ہو تے اپنی جگہ ہے گلہ دے دیا بھڑی اچھی سننے کوئی ارج نہیں ایک دن سنی دو دن سنی دن دن گال چھنگی لگی مسلسل آنا شروع ہو گیا راہ ابنال ملاقات کی تی حالات دس جی اے صورتے آلے میں جادو دا علمہ حصل کر رہے تو آڈی دعوت میں چھنگی لگی ہے میں سوچا چلو تو آڈے کھلو علمہ حصل کر لگا بڑی اچھی گال لگا ایک در بھی پڑ دا شکار ہو جان دا پتا نہیں گال راہ سوفیدی سے ہی یاد دین جادو کر ایک بہت بڑا ازدہ موجود لوگ ایدر دے ایدر کھڑے پریشان لوگ نے کیوں ازدہ رستہ بلاک کیتے جسے انہوں نہ ادھر جان دی جر رہتے پریشان نے لوگ رستہ بلاک ہو چکے ہون موقع مل گئے زمین تو پتھر اٹھایا تے آسمان وال نگام اٹھایا عرش والے دین راہب دا سچا کہ جادو گردیا گلہ سچیا نے اے عرش والے ربہ جے راہب سوفی درویش دا دین سچا تے ایس مسئیبت کو نو سانو نجات عطا فرما دے پتھر اٹھا کے مارے اللہ نے مہربان فرما او ہلا کو رستہ کھل گیا دعائی مچ گئے و بچہ پہنچی سرکار اور تو ہنو پتا بی بیاں دا پیر دے پھر مہ جاؤ دیا ماشاء اللہ اشتہار اشتہار دے ٹی وی دے دے لوڑ نہیں پورے علاقے دے اندر دو ہائی مچ گئے نوجوان نے بھی سمجھ لیا اصل حقیقت ذات عرش والے رب دی ذات اپنے رب اللہ نے اپنی رحمت دا نزول فرما دی ان لوگ دور دراست چند کے اندے بیمار اندے اے دعا کر دے اللہ بیمار اندو شفا اطاف فرما دے اے دعا کر دے نبی اندے اے اکھا تے ہاتھ پھیر دے اللہ دعا کر دے اللہ اکھا دی بنائی واپس لٹا دن دے اسے بادشاہ دا مزیر دے نا حدیث باگ دے اندر موجود اکھا تو نبی نہ ہو چکا اے خبر پہنچ دیا پہنچ دیا اے دے تک بھی پہنچ کافی سارا سمان لے توف تحائف لے آیا اس نوجوان کہا پتر میں سنے آئے تو بیمار شفا دے دے تحائف لے تیرے ہی ہونگے جب منوی شفا دے دے گربان جام جن نہ دیا تار رب جڑیاں دیا نے وہ پھر یہ نہیں کر دے خیر تیرے والو نہیں خیر میرے رب والو ہے جناب شفا میں نہیں دن دا شفا میرا رب دن دا اگر دین قبول کر لے دعا میں کر گا شفا رب اتا فرما دے گا میں حاضر جم انہوں شفا مل جائے انہیں دعوت دین دی قبول کر لئی اسلام نو قبول کر لیا نوجوان نے دعا کی تھی اللہ نے اکھا اتا کر دی تھی حیران ہو گیا انج بھی ہو سکتا ہے اگلے دن بادشاہ دربار چپیش ہو یا حیران ہو یا ویک تون دن نبی نہ ہو گیا سے تیرا بھی بنے انہیں ہے جنا میرے رب نے اکھا اتا کر دی تھی اچھا اچھا میں ہی تیرا رب بن اتا کی تھی انہیں نہیں میرا رب ہو جیرا تیرا بھی رب تی میرا بھی رب تو نہیں رب اکو یہ جنہوں خالے کیا جان دا رب ہو یہ جنہوں مال کیا جان رب ہو یہ جنہوں داتا کیا جان رب تو نہیں رب میرا تی تی را اللہ کہا لگا انہوں یہ دین لب گیا نمہ سادھا دین چھا کہ دا مطلب رب نہیں مان دا انہیں نہیں مان دا انہیں حقیقت دس انہیں فلان جوان جیڑ میں عوضہ دین قبول کر چکا جنا جنا حکم کہا لگے اکھاں تو ٹھیک کیتی کہا لگے نہیں میں نہیں میرے رب نے کیتی شفا میں نہیں میرے رب نے دی تی انہیں اچھا پھر راب تے میں ہی ہو یا نا انہیں پھلے کھا لگ گئے میں تے توں ایک کوئی رب دی پیدائش پیدا کر دا انسان اللہ میرا بھی ہو تے تی رب تُو نہیں رب العالمین آسمان والی ذات کہا لگا تو اے مذہب نماز دین کی تھولے یا انہیں فلان راہ دا دین میں نو حاق سمجھے میں نو سچ سمجھے آئے جنا نو عدالت دے اندر بعد شاد دربار ویچ پیش کر دیتا گیا کہا لگا دین اپنا چھاڑ دے مذہب اپنا چھاڑ دے ورنہ ختم کر دے آنگا اور سونے اور جنا نو حاق دی دعوت سینے میں چکار کر لگے جنا دے سینے اندر تو ہیدہ چراغ روشن ہو جائے اور مرنا گوارا کر لیں دے نے حاق چھڑنا گوارا کر دے ہاق چھڑنا گوارا کر دے سوال ہی بیتا نہیں ہندہ کہا لگا چھڑ دے اگر جان بچانا چانے کہا لگا جان جا سکتی ایمان جا سکتا رابطہ بنتے صحیح ویخ راب رحمت میک ہی پاندے کہا لگا یہ نہیں ہو سکتا کہا لگا جلاد بلاؤ جلاد بلائے گا سیرت آرہ رکھ کے چیر دیتا گیا توبہ اللہ میری توبہ اور یا رسی تے نکیا نکیا پریشانی نکیا نکیا آز میشا تو اللہ دیا نافر مانی تے کمر بستا ہو جان اسی اسلام قرآن نبی پاک علیہ السلام دی سنت فرمان اینا نکانڈ کر بئی نیا ہائے بد نصیبی تے باد بخت ساڑی تے باد قسمتی تا اور باد بخت تا عالم ایک بندہ ایک سیاسی جماعت تا ورکر ایک دجھے نکافر سمجھن دے ایک دجھی جماعت وہ پہلے نکافر سمجھن دے اگر مذہبی جماعت تان دی تا مذہبی جماعت تے تنقید دی اور ایس وقت ملک دے اندر جو تماشا لگایا گیا دعا کرو اللہ پاکستان تے رحم فرما آمین اللہ من کے پاکستان تے رحم فرما ایک لوگ اندھے نے ساڑی ریڈ لائن نواز شریف ہے کوئی اندھا ساڑی ریڈ لائن عمران خوا ہے کوئی اندھا ساڑی ریڈ لائن زرداری ہے ساڑی نزدیک کوئی ریڈ لائن نہیں نہ زرداری نہ نواز شریف نہ عمران خوا ساڑی ریڈ لائن اللہ دا قرآن مصطفی دی سنت اور ساڑی ریڈ لائن پاکستان افواج پاکستان ایک ادارہ پاکستان دے اندر واحد ادارہ افواج پاکستان دا ادارہ سی بدلسیبی کے اس ادارہ دے سامنے قوم دے نوجوان نو لیا کے کھڑا کر دیتا گیا فوج اور عوام نو آپس دی اندر ٹکران دی کوشش کیتی جا رہی ایک بات ذہن اندر رکھو پاکستان اسلام دے نام دے مرز وجود میں چاہیا ایک قائم رہے گا کہو انشاء پاکستان اسلام دے نام دے مرز وجود میں چاہیا اور جیریا زبانا آج پاکستان ٹٹیا کل پاکستان ٹٹیا پاکستان قائم رہن واسطے میں آج بھی قائم دائم اور انشاء اللہ الرحمان کتاب و سنت دی برکت لال قیام مدی دی دی نوجوان اپنا مستقبل پہچان سیاسی لیڈر آج ایک دوزرے دے دشمن کال ایک دوزرے دے سجن بھرن گے جیل جان آلے نوجوان کون پچھے گا اس واسطے آئیے آپ نے آپ پہچان یہ ساڑی سمہ داری اسلام دی روشنی اندر قرآن سنت دی روشنی اندر جندی کوشش کر دا وہ سمجھ دا کہ میرا رب بیٹا بہربان میں ایک قدم چل رب دی رحمت دھوڑ کے میرے والا آئے اوہ دے ذرا مان کرتے سہی نوجوان بلایا گیا عدالت دے اندر ہاں بھئی کاکا مذہب چھڑنا نہیں اقتدار دا لالچ رشتی دا لالچ کہہ جا سکتی ایمان جا سکتا کہہ لگا انہوں انجھ نہیں مارنا انہوں نشان برق بنان جلادہ بلایا انہوں لے جاؤ پہاڑ دی چوٹی تے چاڑ کے اٹھو جا کے تقا دے دے ریڑ دا تھلے آئے گا مر جائے گا جان چھو جائے گی جلاد لے کے ٹو روپے تے اے بن گیا کدہ اے بن چکا ہے اپنے رب دا جلاد لے کے ٹو روپے تے انہیں تارا اپنے رب نل جوڑیا اللہم مکفنی ہم بے ما شیطان اللہم مکفنی ہم بے ما شیطان ارشہ والیہ طاقت انہ کول جمعیت انہ کول اقتدار انہ کول مال و منال انہ کول تے سونیا میرے کول کچھ بھی نہیں میرے کول توں کل لئی اے ارشہ والیہ ربا میرے والو انہ نو توں ہی کافی ہو جا اللہ فرمان دے نے تُو اڈا میرے تے مان کی تے تے پھر ویخ میری رحمتہ دا میکی میں واسدہ لے کے دور پہ پہار دی چوٹی تے چڑھے نوجوانے آسمانہ والنظرہ اٹھایا اللہم مکفنی ہم بے ما شیطان پہار دی اندر زلزلہ پیدا ہویا اور سارے ہی دگ کے مر گئے تے کلائی بچ گئے مارن والا کون تے بچان والا بھی کون بچان والا بھی اللہ پچھلے دنوں ترکی زلزلہ آیا نا کئی دن بعد مل بے دے تیر ویچھو دو دو پیندہ بچہ زندہ نکھلا ہے بچان والا رب العالمین ہے سارے مار گئے کلائی بچیا اور جدو بندے نوں فتح دا یقین ہو جائے پھر ٹور ہی بکھڑا ہوں دا ٹردہ 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 جا پہنچے آدھر بارج انہیں ہو تُو کدر میرے بیلی کتے نہیں انہیں آکے آ تیرے نوں تیرے آنوں تیرے جلاد آنوں تیرے فوجیاں تیرے سپاہیاں تیرے آنوں میرے کلے نہیں پھٹے چار جڑے انہیں ہو ایک نہیں سمالے جاندہ پہ جلاد بولا انہوں لے آدھو کشتیج بٹھا لوں انہوں لے آدھو ڈونگے پانی جان کے کشتیجو انہوں ڈونگے پانی سٹ کے گھر کر دیو ڈبو دیو جلاد لے کے ٹرپیہ شبان اللہ تیرے آرش والے نے اپنیا رحمتا دا می برزایا انہیں تارا اپنے ربنال جوڑیاں اللہم مکفنی ہم بے ما شیطان آرش والے آربا میرے بلو تُو کلے نانوں کافی ہو جاں آدھو چالے کشتی گئی کمن کے لیے چپیا گئی سارے ڈوب کے مار گئے کلے ہی نوجوان بچ گیا ہے سبحان اللہ کاموں کی والے ہو مارن والا بھی میرا اللہ بچان والا بھی بچان والا بھی رب العالمین پہاڑ تو ڈگ گئے تے مر گیا ایک کشتی دے اندر موجود سرم کشتی کمن کے لیے چپئی ہے رب العالمین نے سارے انہوں برباد کر دیتا ہے اے پھیر آ گیا نوجوان آنکھیں کھلو تے انہیں اے میرے کتنی انہیں اے تیرے آنوں بہتے آنوں میرے کلے نہیں تباہو برباد کر جڑے آئے میں قربان جاؤں آنکھیں اوہوے خلا نہ اقتدار دا لالج نہ دنیا دے مال و منال دا لالج نہ دنیا دے زیب و زیند دا لالج نہ دنیا دے اقتدار دا لالج ایک کوئی لالج کہ کسی طرح کائنا دے رب دے جنت دا حاکدار بن جاؤں آنکھیں 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 بڑی پیار ایک صحبہ دل نے کی تیان دے آکھیں آنکھیں لڑکے منصب دولت کچھ نہیں لوڑے آسانوں آکھیں آنکھیں لڑکے منصب دولت کچھ نہیں لوڑے آسانوں دنیا منصب نوڑ کی جانن آنکھیں دنیا منصب نوڑ کی جانن حاک نصیب جنام آنکھیں من کر حکم سے پایاں لڑکاں کشتی ویچ چڑایاں جدوں گئے جدوں گئے ویچکار دریاں دے لڑکے عرض سنایاں عرض کیے اللہم مکف نیہم بیماں شیطان عرشان والیاں اینا سارے آواز تھے تُو کلائی میرے والوں کافی ہو جاؤں رب العالمین نے واقعی رحمت فرمائی عمر الہو ویچ دریاں دے عمر الہو ویچ دریاں دے کشتی پٹھی ہوئی عمر الہو ویچ دریاں دے کشتی پٹھی ہوئی غرق کی تے رب دشمن سارے غرق کی تے رب دشمن سارے دے دیر نہ لگی کوئی بے نقصان سلامت لڑکا تے خیری باہر آیا شاد پاس ہویا اوہ حاضر اوہ شاد پاس ہویا اوہ حاضر تے ہرگز خوف نہ کھایا اوہ اوہ تُو پھر آگے ہے تے میرے کتے چھڑھا ہے انہیں آگے ہوئے جنیواری میکلے یاگ تیرے آنالوں میرا کلائی طاقتوار ہے تارا جو دینا جوڑیاں سبحان اللہ کہاں لگا گال سو نیوے چلا ہویا ہے پاگل ہویا ہے منو مارنا جانا ہے تے نسخہ میں دست دینا کہاں لگا دستو کیونے تیرے کو جان چھوڑ سانے دیا تُو کلائی ری جاڑے کو سمانے آ جان دیا کیا لگا بڑا سوکھا طریقہ ہے سارا علاقہ کٹھا کر پھر میں نو اچھی جگہ تے کھڑیاں کر دے پھر میری کمان تے میرا تیر وہ دے وچھ فٹ کر تے اچھی آواز نال کہا بسم اللہ رب حاضر غلام مباہد جڑا نا مباہد جان دیا جان دیا بھی تو ہی در رنگ وہ خواہی جان دیا میں نو مارنا چاہنا بڑا سوکھا طریقہ ہے آپ اپنے تیر کمان بھی میری تیر بھی میرا نشانہ تُو بنانا ہے پڑھ نہ کیے بسم اللہ رب حاضر غلام ایس طریقے نال ماریں گا تے شاید اپنے ارادے چاہ کامیاب ہو جائے انہیں سمجھا بڑا سوکھا طریقہ ہے پر ایک گال جے مشرق اکل تو ان نائند ہے مشرق اکل دا ان نائند ہے انہیں ابڑا سوکھا طریقہ سارا علاقہ کٹھا کیتا نوجوان نو کھڑیاں کر دیتا خجور تے اچھی جگہ تے ایدی کمان تے ایدہ تیر فیٹے گھر گئے دے اچھی آواز نا کہہ لگا بسم اللہ رب حاضر غلام ایدہ مانا کیے شروع اس منڈے دے رب دے نامنا کہانا سمجھائی رب آپڑے آپنوں اخوان دا سی دے مواہد نے جان دیا جان دیا پٹھا با چھڑیاں دے لگا بسم اللہ رب حاضر غلام میں شروع کرنا اس منڈے دے رب نام تیر ماریاں مرزیاں رب دیاں اے حلق دے تیر لگاں نوجوان ڈگاں دے سارا مجمع بول اٹھیاں آمنا بے رب حاضر غلام اسے سارے دے سارے بھی اس منڈے دے رب نال ایمان لے آئے انہیں حلیلو سوار ایک نیسی سوال لیا جان دا سارے ہی کلمہ پڑھ لیا جان دا ایک نیسی سوال لیا جان دا پرسونیوں ایسے مواقع پیدا کا دو ہندے نے جدو رب العالمینہ بندہ پورا تعلق جوڑے اللہ فرما دے نے تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں مانگا علیس اللہ ہو بے کافی نعبدہ ہو اللہ حضر جلال والی کرم دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں میرے بندے میرنا تعلق قائم کر میں رب اعلان کرنا میں کلا ہی تنو کافی ہو جاؤں مانگا جدو بندے نو رب کافی ہو جائے پھر انہوں دنیا دی کسے طاقت دی ضرورت باقی نہیں رہی دی دعا فرماؤ اللہ سانو اپنی ذاتہ سہارا نصیب فرمائے اور کتاب سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلیج العظیم اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لاز بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو باروقت مل سکے